السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ریسی ہوں گے آپ دیکھر گئی ہی ایچ ایس ورڈ نائنٹی ٹو میں محمد حسیب رضا دوستو محرم الحرام کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے اور دستاریک بھی محرم کی ہو گئی ہے دستاریک کی محرم میں جو ہے کیا ہوتا ہے آپ حضرات بہتو بھی جانتے ہیں ہماری عوام جو علم سے کوری ہے وہ کیا کرتی ہے میرے پیارے دوستو اگر اس کو سمجھانی کی کوشش کی جائے بتانی کی کوشش کی جائے تو میرے پیارے بھائی لڑنے تک بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا جو ہمیں بتا رہا ہے وہ مولانا ہے یا حافظ ہے یا کاری ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں صرف اور صرف اپنی جاہلیت پر میرے پیارے دوستو ایسے ہی ایک محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی جو یہ دستاریخ ہوئی ہے میرے پیارے بھائی اسی جو ہے ماحول کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں اور میرے پیارے بھائی دیکھئے ویڈیو کو مکمل واج کر لیا کریں اس کے بعد آپ جیسی چاہیں ویسی کمنٹے کریں جیسا بولنا ہو آپ کو بول سکتے ہیں لیکن جب ویڈیو آپ مکمل واج کریں گے تب ہی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی دوستو ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم آپ لوگوں سے ملاقات کریں گی ویڈیو آخر تک ضرور واج کریں انشاءاللہ ہم اپنی آپ بیتی بھی آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں بتانے والے ہیں تو ضروری رہے گا کہ ویڈیو دیکھنے کی بات آپ ویڈیو کٹ نہ کریں بلکہ آخر تک دیکھ لیں آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو اس کی بعد پھر ملاقات کرتے ہیں مساللہ سب تمہارکت رکھ رہے ہیں سر حق سر حق سر حق سامنی ہوتے ہیں کسیانے والا نہیں ہیں آپ لکی نے منہ کر رہے ہیں ان کو یہ ہی اسلام ہے یہ اسلام ہے چنئے تھے یہ میرادہ نکال لے چنئے تھا اب یہ اسلام ہے چنئے تھے جاؤ موٹیں ہپنے پھر مجھے کر سکتے تمہارے ہمارے 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 ہیں تمہارے ہمارے 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 ہیں اس کے پاس لاعلمی ہے گرڈھول تاشا وغیرہ بجا رہی ہے اور میرے پیلے بھائی کود فاند بھی کر رہی ہے آپ دیکھیں اپنی سکرین پر اس ویڈیو کو دیکھیں کس طرح سے بارش ہوئی ہے بارش میں جو ہے لوگ اس میں لطپت ہیں اور کود رہے ہیں اچھل لگے ہیں کیا اسی کا نام حسینیت ہے کیا اسی کو حسینیت کہا جاتا ہے کیا یہی مولا حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے کیا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے کی محبت کی جاتی ہے میرے پیارے بھائی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہے وہ جو ہے بہت ہی تیکھے جملات استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ایک میرے پیارے بھائی جلال سا آ گیا وہ گصے میں آ گئے اور اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہی سنیت ہے اسی کو سنیت کہا جاتا ہے تم نے اسلام کا مزاق بنا دیا ہے اسلام کو جو ہے تم لوگوں نے ایک مزاق جو ہے سمجھ لیا ہے اسلام کو تم نے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش جو ہے کی ہے کیا اسی کو حسینیت کہتے ہیں کیا اسی کو اسلام کہا جاتا ہے اور میرے پیارے بھائی بتایا جا رہا ہے کہ کسی درگاہ کے سامنے کسی اللہ والے کی مزار ہوگی درگاہ ہوگی اس کے سامنے پہنچ کر کے دھول تاشا تو بجا ہی رکھے گی سات ہی سات میں اس میں جو ہے اچھل لگے ہیں کود رکھی ہیں ڈانسے کر رکھے ہیں تو میرے بھائی یہ کہاں پر سے صحیح ہو جائے گا کس کتاب سے آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ رکھی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب تھوڑی نہ ہے بس آپ لوگوں کے پاس ایک جاہلیت والی کتاب ہے جو صرف اور صرف جاہلیت پر ہی مبنی ہے اگر کوئی عالم کوئی مولانا جو ہے اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو میرے پیارے بھائی جو ہے وہ لوگ مولانا یا عالم سے جو ہے ایسی جو ہے دشمنی کر لیتے ہیں ایسا بائیکارٹ کر لیتے ہیں جیسا کی لگتا ہے کہ جو ہے اس عالم نے اس مولانا نے جو ہے دو چار بگاہ خیت جوت لیا ہو اس طرح کی جو ہے وہ لوگ رویہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں اپنی آپی تی کے بارے میں میرے پیارے بھائی محرم الحرام کا مہینہ رمضہ ماں ہیں آپ بھی دیکھ رکھی ہیں اور دس تاریخ کے اندر جو ہے میرے پیارے بھائی تقریباً دو جمعہ پڑھے ہیں میں جمعہ کے دن جو ہے مسجد کے اندر ماہ محرم الحرام کے مہینے کے متعلق اور میدانِ کربوبالا میں جو ہوا اس کے متعلق بیان کر رکھے تھے اب وقی پر میرے پیارے بھائی ہم نے بتایا کہ مرووجہ تازیہ داری اسلام کے اندر حرام ہیں کچھ لوگوں نے سوال کر دیا بعد میں اور کچھ لوگ تو وہیں پہ کھڑے ہو کر بول دیا سوال کر دیا کہ وارس پاک کی درگاہ پہ تازیہ رکھے ہوئے ہیں دھول تاشے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ بجتے نہیں تھے تو پھر وہاں پر کیوں رکھے ہوئے ہیں ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں بڑے بڑے ہائی فائی دھول رکھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے تازیہ وغیرہ موجود ہیں وہاں کے جو سید لوگ ہیں وہ بھی تازیہ داری کرتے ہیں میرے پیارے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں آپ کو وہاں پر جو اپنے آپ کو سجد کے لانے والے لوگ ہیں وہ سجد وغیرہ نہیں ہیں اب یہ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا جب ارس کا موقع جل لہا تھا تو آلہ حضرت کے سلام و کلام پر ان ظالموں نے پابندی لگائی تھی جس پر بہت جو ہے وہ بیلا مشاک ہوا تھا بہت ویروت ہوا تھا بات کرتے ہیں میرے پیارے بھائی کہ وہ سجد ہیں یا نہیں تو وہ بلکل بھی سجد نہیں ہیں صرف اپنے آپ پر ایک ڈبلی کیٹ سجد کا اسٹیکل لگا کے رکھا ہے پوری تحقیق ہو چکی ہے وہاں کے جتنے بھی کارکنالیں کوئی بھی سجد وغیرہ نہیں ہیں صرف ایک ڈھونگ ہے بات کرتے ہیں کہ درگاہوں کے اوپر یہ جو ڈھول تاشے رکھی ہیں تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ سکتا ہوں آپ جو ہے کسی کتاب کے ذریعے کہیں سے بھی ثابت کر کے مجھے دکھائیں بتائیں کوئی دلیل دیں کہ جسے جو ہے درگاہ کے اوپر ڈھول تاشا رکھا ہے اس جو ہے صاحب قبر یا صاحب مزار نے جو ہے کبھی جو ہے اس کا مطلب انقاد کیا ہو ڈھول تاشا بجایا ہو اور کہا ہو کہ جو ہے میرے جانے کی بات اسی طرح سے ڈھول تاشے بجانا آپ کہیں سے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ اس کا ثبوت نکی دے سکتے کیونکہ اس کا ثبوت ہے ہی نہیں ہی معاملہ جو ہے دماغ شریب کے اندر بھی ہے دماغ شریب میں تو ہولی بھی کھیلی جاتی ہے جب ہولی آتی ہے جو غیر مسلموں کا تیوہار ہے اس میں ہولی بھی کھیلی جاتی ہے تو کیا ہمارے اسلام میں ہماری شریعت میں ہولی کھیلنا بھی ہے رنگ جو ہے لوگ کھیلتے ہیں درگاہ پہ جا کر کے کیا یہ اسلام آپ کہیں گی کیا وارث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو ہے ہماری درگاہ پہ آ کر کے یہاں پر غولی کھیلنا میرے بھائی وہاں کی جو کارکنان ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی رائج کر دیں تو آپ اسے اسلام سمجھ لیں گے کیا یا اسلام ان کے گھر کی جاگیر ہے یا شریعت ان کی خود کی اپنی ہے میرے بھائی شریعت کسی کے جاگیر نہیں ہے اگر کسی کی جاگیر ہے تو واقع کریم علیہ السلام کی ہے شریعت کے اندر ہم اور آپ دخل اندازی نقی کر سکتے ہیں سمجھتے ہیں میرے بھائی تو میرے بھائی دیکھئے بات بس یہی ہے کہ جن درگاہوں کا آپ جو حوالہ دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ڈھول موجود ہیں تو میں بس یہی کہتا ہوں کہ اس کی کہیں نہ کہیں پر اصل ضرور موجود ہوگی اس کی کہیں نہ کہیں پر دلیل موجود ضرور ہوگی اگر ایسا تھا اگر ایسا وارث پاک کرتے تھے اگر ایسا حضور خواجہ گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے ڈھول تاشا بجاتے تھے اپنی حیات میں تو اس کا کہیں نہ کہیں پر ثبوت ضرور ہوگا میرے پیارے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو ڈھول تاشا رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ کی ہے کہ وارث پاک اور خواجہ گریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھول تاشا بجاتے تھے اب بات کر لیتے ہیں یہ جو درگاہیں ہیں ان درگاہوں کے اوپر ایسے ایسے مجاور پڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں آپ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو دیما شریف کے اندر چلے جائیں وہاں پر میرے بھائی آپ کو ایسے ایسے پیر ملیں گے جو بلکل ننگے بیٹھے ہوئے ہیں پرہنا بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے عورتوں اور لڑکیوں سے ہاتھ اور پیر دبوا رہے ہیں دددس انگوٹیاں ہاتھوں میں پہن کر کے رکھا ہے کیا اس کو پیر کہتے ہیں کیا یہ شریعت ہو جائے گی جو جو ہے وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر ہو رہا ہے آپ اسے شریعت کہیں گے آپ اسے شریعت سمجھیں گے کہ ہاں بھائی جو ہے وہاں پہ جو پیر بابا ہیں وہ جو ہے عورتوں اور جو ہے پیر دبوا رہے ہیں تو بھائی میں کہوں گا دیکھیں میں بات بولنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف اور بری لگے تو بھائی آپ بھی اپنی پہن بیٹی کو وہاں پہ لے کر کے جاؤں اور دبوا جا کر کے پیر ہاتھ وہاں پر جو ہے پیروں کے اپنی پہن بیٹیوں سے آپ ایسا کروائیں گے کیا آپ ایسا نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت اس چیز کی ہرگز جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے آپ نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کی جو شان ہے آپ کی جو شوقت ہے آپ کی جو عزت ہے جو آپ کا وقار ہے یہ گمارہ ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی یا اپنی بی بی کو بھیجیں اور وہاں جو جاہل پیر بیٹے گوئے ہیں ہم ان سے پیر ہاتھ دبوا جا کر کے تو بلکل ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائی جس طرح سے یہ پیر لوگ جو ہے دھونگ رچتے ہیں مکاریا کرتے ہیں بلکل ویسے ہی میرے پیارے بھائی وہاں کے مجاوروں نے اپنی جو ہے چلائی ہے اور اپنی طرف سے یہ جو ہے تاجیہ ڈھولتا ہے وہاں پہ ٹانگ کر کے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں میرے بھائی شریعت کے اندر اس کا کہیں پر بھی وجود نہیں ملتا ہے کہیں پر بھی اس کا نام نشان نکی ہے جب آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو دیوندی وہاں بھی بہت ہی ہستے ہیں تھٹھے مار کر کے اور کہتے ہیں دیکھو کہ یہی سنیت ہے اور اس سے جو ہے سنیت کا بہت نقصان ہوتا ہے جو بولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دیوندی وہاں بھی گمراہ کر کے اپنے گروپ میں لے لیتے ہیں ان کا ایمان تباہو پر بات کر دیتے ہیں تو خدارہ ان تمام حرکتوں سے باز آؤ اور جو واقعی میں ہماری شریعت ہے ہمارا دین ہے اس پر عمل کریں اس کو جو ہے اپنے عمل میں لائیں اور مولا خسین سے سچی پکی محبت کریں مولا خسین کے نام پر آپ لنگر چلوائیں لنگے کو کپڑا پہنائیں بوکھے کو کھانا کھلائیں کسی گریب بہن بیٹی کی جو ہے مولا خسین کے نام پر آپ شادی کرا دیں کتنا بڑا سباب ہے بہت بڑا سباب ہے میرے پیارے بھائی لیکن یہ کام کرنے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا ہے رول تاشے لوگوں سے جائش کرتا ہوں وہاں چھوڑ کر کے کہ آپ لوگ اس طرح کی کاموں سے باز آئیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حسداد کو جو ہے ان تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مولا خسین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اہل بیت اعتحار سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ